اس بللہ منزالی کس مسئلے کو سمجھے ہی نہیں ہے تو آپ آؤ اللہ رب العزت نے کیا کیا استاذ نہیں رکھا کیونکہ پیارے دوستوں کو یہ نہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں کیونکہ میں ان کا استاذ ہوں ایک بات دوسری بات سن لیجئے اللہ رب العزت نے حضور کو والد پیدا ہونے سے پہلے ہی حضور کے والد کو بلا لیا گیا کیوں کوئی خوم یہ نہ کہہ دے جب ان کا بیٹا نبی ہے تو والد بھی نبی جیسے دو جماعت بن گئے جائے کوئی سنی وہاں بھی ویسے دو نبوت کے ماننے والا ایک نبوت محمدی کا ماننے والا ہوتا ایک نبوت والد کا ماننے والا ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نبی کے پیدا اس سے پہلے نبی کے بابا کو بلا لیا نبی کو بیٹے تو دیا لیکن جوان ہونے سے پہلے بلا لیا کیوں عرب میں یہ دستور چل رہا تھا جو نبی ہوتا ہے تو نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے اے نبی اگر آپ کے بیٹے رہیں گے تو لوگ ان کو نبی بنا لیں گے لہٰذا واپس میں انہیں بلا لیتا ہوں بات سمجھ میں آئی دوستو اب ذرا غور تو کرو خالی علی سے محبت کرے شیعوں میں ایک جماعت بن گئی جو علی کو خدا بنانے کتلی ہوئی ہے دامات بنائے تو خدا بنایا گیا اگر بیٹا ہوتا تو کیا کیا نہیں ہو جاتا اس لئے پیارے دوستو اللہ نے کیا کیا کہا جب بیٹا نہیں دے رہا ہوں کہ نبوت میں اختلاف نہ ہو بابا کو جلدی بلا رہا ہوں تاکہ نبوت میں اختلاف نہ ہو تو پھر اے نبی آپ کا استاز کیسے دوں گا تو پھر پوچھا مولا جب استاز نہیں دیا تو پھر نبی کو علم آیا کیسے اللہ جواب دے رہا ہے خوران پاک میں الرحمن واللم القرآن اللہ کہہ رہا ہے وہ رحمان ہے جس نے اپنے بندے حبیب کو قرآن کا علم سکھایا ہے حضور کا ایک استاز ہے اس کا نام اللہ رب العزت ہے بات سمجھ میں آئی دوستو ان لوگ کیا کرتے ہیں امی امی کا مطلب انپڑ نبی انپڑے تو پڑا لکھا ہے تو پھر نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے کو اپنا پڑھ لیں لا الہ الا اللہ عبدالجلیل رسول اللہ کتا لیٹسٹ ہے نہیں لوگوں کو نہیں جماعتہ بنانے کا شوق ہے نیا کلمہ بھی بنا لو کیا بلتے بھائی لا الہ الا اللہ عبدالجلیل ہر ہرے کیا نیا کام کر گئے مہنے پورے نے اپنے اپنے نام کہے کہ کلمہ بنا لینا پیارے بزرگو اور دوستو عجیب و غریب خوم ہے نعوذ باللہ من ذالک ذرا غور تو کرئے اللہ رب العزت نے آقا علی صلات و السلام کو یہ شان عطا فرمائی اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے حبیب کا استاز ہوں امی کا مانا انپڑھ نہیں آتا اگر جب ہمارے لیے بولا جائے گا امی تو اس کا مطلب ہوگا ایسا شخص جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا لیکن یہی لفظ امی جب پیارے مصطفیٰ کی طرف منصوب کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایسی ذات جس کو کسی بشر نے نہیں پڑھایا ایسی ذات جس کو کسی بشر نے امی کا مطلب ہے ان کا استاز کوئی نہیں ہے تو مطلب کیا بشر میں نہیں ہے پھر کون ہے رب جواب دے رہا ہے الرحمن رحمن ان کا استاز ہے اچھا اور ایک بات دیکھو اللہ تو کہہ دیا میں استاز ہوں میں نے خران پڑھایا کیسا پڑھایا اوہو وہ دیکھنے کی بات ہے ترمیدی شریف کی ایک حدیث ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خربان جائیں آپ سننے کے مون میں ہیں نہیں بولے کیا بھئی ملسا پہ جلنبہ جا رہے ہیں ایسا بول رہے ہیں کیا ایسا بولے بھی تو آپ کو گناہ ہوتا پیارے بزرگو اور دوستو دیکھئے سرکار کے صدقے جائیں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا خربان جائیں تھی اس نماز کے ترمیدی شریف کی حدیث ہے حضور فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا نماز کے دوران میں خیام میں تھا خیام میں مجھے اونگنی آگئی میں اونگنے لگا ارے اس اونگنی کے میں صدقے جاؤں اب اگر یہ حدیث وہابی کو ملی دیکھیں حضور اونگتے تھے ہمارے جیسے تھے ارے تُو اونگا تو تیری تحارت تُڑیا تھی مطلب وضو مگر میرا نبی اونگا تو اونگنے کی شان کے ستخے تو جا نہیں بھائی نبی کا نماز میں اونگ نابی خدا کی خسم حکمت ہے شریعت ہے مفتی صاحب کے پاس ایک مولانا ایک بچہ آیا کہ بولا مل صاحب میں نماز میں اونگا خیام میں ڈھہرے ڈھہرے سو تے رہا مل صاحب میری نماز ہے نہیں لوٹا ہوں مفتی صاحب بولے نہیں نہیں بابا آپ کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ جاؤ اللہ آپ کو ڈبل سواب دے دیا بولے انہیں پریشان کیا مل صاحب نماز میں سونا بھی سواب ہے بولے دیکھو تھکن کی وجہ سے اگر بغیر ٹیک لگائے اگر آپ نماز میں سو گئے تو سونا بھی اب نماز میں سواب بن گیا تمہارے لئے وہ کیسے بولے اس لئے کہ نماز پڑھنا ایک سواب اور مصطفیٰ کی یہ اونگنے کی سنت ادا ہو گئی یہ دوسرا سواب نہیں اچھا میں یہ سوچا یہ وہابی ہر مطلب کا غلط مطلب کئی کو نکالتا اچھا مطلب بھی نکال سکتا نہیں مگر اچھا نکالنے کے لئے اچھا ہونا ضروری ہے اور اچھا ہونے کے لئے پہلے خون اچھا ہونا ضروری ہے جس کا جیسا خون ہوتا ہے انہیں ویسی بولی بولتا ہے پاک خون والا غوث پاک بولتا اب آگے کیا بولتا وہ نماز نہیں بولتا وہ آپ بولو پیارے بزرگار دوستو ذرا غور کیجئے گا ذرا غور کیجئے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں آقا علیہ السلام نے نماز میں اونگا کیوں حضور جانتے تھے رمضان کا مہینہ ہوگا میرا امتی دن بھر محنت کرا ہوگا دھوپ میں بھیگا ہوگا اور رات میں آکے نماز تراوی کے بیس رکت میں کھڑا ہوگا تھکن کی وجہ سے اونگنی آ جائے گی اگر میں آج نہ اونگوں گا تو میرے ہر امتی کا اونگنا اس کے لئے نہیں بھائی حضور ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیش آپ کیے بولو سبحان اللہ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ کھڑے ہو کر ایک بار پیش آپ کیے میں بہت سوچا سرکار اور کھڑے ہونا سرکار اور کھڑے ہونا یہ اخل سوچ رہی تھی دل نے جواب دیا کھڑے ہونے پہ خوروان ہو جا میں پوچھا وہ کیوں تو میرا دل جواب دیا تو اب جوان ہے اب تو جوان ہے اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے نووت سال کے بوڑھوں سے پوچھ اسی سال کے بوڑھوں سے پوچھ کھڑا ہو جائے تو بیٹھ نہیں سکتے بیٹھ جائے تو کھڑ نہیں سکتے آج کئی لوگ ایسے ہیں جو نیچے فرش پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو مجھے میرے آقا کی رحمت یاد آگائی اسی لئے میرے آقا نے ایک بار کھڑے ہو کر پیش آپ کر دیا کیوں تاکہ امت کو اے اللہ میں جانتا ہوں میرا امتی جب بیمار ہوگا جب بوڑا ہوگا گھتنوں کا درد ہوگا کمر کا درد ہوگا بیٹھ نہیں سکے گا اس وقت کھڑے ہو کر پیش آپ کرے گا تو یہ پیش آپ کرنا اس کے لئے عذاب نہ بن جائے ایک بار میں کر دیتا ہوں تاکہ مسئیبت میں کھڑے ہو کے کرنا بھی سواب بن جائے گا تاکہ مسئیبت کے وقت کھڑے ہو نہ بھی میرے امتی کے لئے سواب بنا دیا جائے اللہ 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 خربان جاؤ دوستو نبی کی رحمت کے تو ہوا کیا میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے فضل سے حبیب پاک علیہ السلام اللہ رب العزت کے دربار اقدس میں حاضر ہیں نماز پڑھ رہے ہیں حضور کو ہوں گو ہی لگ گئی اور حضور فرماتے ہیں بخان ترمیدی شریف کی حدیث ہے جیسے ہی میں ہوں گا جیسے ہی میں ہوں گا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے رب کا نورانی جلوہ میرے سامنے ہے ذرا زور سے سبحان اللہ میرے رب کا نورانی جلوہ میرے سامنے ہے اللہ اللہ اور میں دیکھتا ہوں میرے رب نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر رکھا اللہ اللہ یہ ہم کو سمجھانے کے لئے بولا جا رہا ہے حضور فرماتے ہیں میرے رب نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر رکھا اور اس رب نے جیسے ہی میرے سینے پر اپنا دست اقدس رکھا تو میں نے کائنات کی ہر چھپی ہوئی چیز کو ہر دور ہولے والی چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے ویسے دیکھ لیا جیسے تم رائی کے دانے کو دیکھتے ہو اللہ خربان جاؤ دوستو اس پڑھانے والے رب نے اپنے حبیب کو ایسا پڑھایا تو نبی پاک علیہ السلام کا استاذ اللہ ہے کون ہے بھئے ذرا بولیں اللہ ہے اس نے اپنے نبی کو اس شان سے پڑھایا موسیقی